بی ایس اسلامیک سینٹر توحید دا چینل چلدائے مخلص ہے رویہ نادار مخلص ہے رویہ نادار رب عزتان بوتیاں گلدائے بی ایس اسلامیک سینٹر توحید دا چینل چلدائے اور ریکارڈنگ صاف ہے نادی تصویر بھی سونی بنو دینے ہر چھوٹے بڑے عالم نلے پیار بھی بہتا پوندینے محبت ہے کسوری اہنا بچیر محبت ہے کسوری اہنا بچیر جی میں پاوتا پھل کمل دائے بی ایس اسلامیک سینٹر توحید دا چینل چلدائے بی ایس اسلامیک سینٹر توحید دا چینل چلدائے کاری خارد محمود مجاہد صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ الحمد للہ الحمد للہ علی الكبیر المتعال والکمال والصلاة والسلام والا صاحب الشرف والکمال الحمد للہ الحمد للہ رب العالمين والسلام والسلام والا سید الانبیاء والمرسلین ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونزیرا وداعیا الی اللہ بی ازنی وصراجا منی ارسل 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 اللہ صلیت وعلا ارسل 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 اللہ مبارک محمد وعلى آل محمد کبابا رد علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکہ حمید مجید سبحانکہ لا علم لنا الا ما علمتنا انکہ انت العلیم الحکیم اما بعد فاعوز باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وننظر من القرآن ما هو شفاء ورحمت للمؤمنین قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اِنَّ اللَّهَ يَرْفَوْ بِحَازَ الْكِتَابِ اَكْوَامًا وَيَزَوْ بِحِ آخَرِين یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے الہی تُو رحیم ہے تُو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے تُو کرم اپنا عطا مولا تیری کرم پہ ہم کو یقین ہے لگتا ہے پالا لگتا ہے تُو تھوڑا جو نگا کرنا پہ گا تُو کری سب کر دی نگا ساڑھے کو ایک وی فارمولا ہے کہ تُو نا شناما گیتے ناتنا تُو سی نگے ہو جاؤ گے جے کرنا آتی دار مدینے والے دا جے کرنا آتی دار مدینے والے دا بان جاتا بیادار مدینے والے دا جے کرنا آتی دار مدینے والے دا بان جاتا بیادار مدینے والے دا عرش فرشتی مشرق مغرب جگ سارا عرش فرشتی مشرق مغرب جگ سارا ہر پاسے پر چار مدینے والے دا بان جاتا بیادار مدینے والے دا جے کرنا دی دار مدینے والے دا بان جاتا بیادار مدینے والے دا امیر خریب تے اے گورا کالا جو بھی ہے امیر خریب تے اے گورا کالا جو بھی ہے ہر کوئی حبدار مدینے والے دا بان جاتا بیادار مدینے والے دا اوہ ندا پھر دل نہیں لگ دا اوہ کد رے بھی اوہ ندا پھر دل نہیں لگ دا کد رے بھی تکی اجنا کربار مدینے والے دا بھئی تکی اجنا کربار مدینے والے دا بان جاتا بیادار مدینے والے دا ایک بڑا خوبصورت جملہ ہرا میں نے شریف ہندے سفر چھ بڑھایا جد تکریر سی رستج بڑھ گیا اللہ والنو بڑھ گیا سہاب دا ایمان اللہ نو پسند آیا اللہ بھرے ساڑا ایمان وی اللہ نو پسند آ جائے سہاب دا ایمان اللہ نو پسند آیا جنتیے ہر یار مدینے والے دا بان جاتا بیادار مدینے والے دا بسم اللہ سامین محترم واجب الاحترام بزرگو بھائیو عزیز قابل قدر نوجہان ساتھیو پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات مکرمات عزتمن اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں گیلن ہٹھار دے غیور باشعور باوقار مسلمانوں اس مسجد دی زندہ دل انتظامیاں اور زندہ دل خطیب و امام دری دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی سڑی سبد حاضرین اپنی بارگاہِ آلی اندر شرف قبولیت عطا فرمائے ساڑھ مل بیٹھنا حاضر ہونا سننا سنانا محبت و عقیدت اظہار کرنا قرآن و حدیث دا پرچار کرنا اللہ پاک سڑی سبدی بخشش اور نجات دا ذریعہ بنائے جس طرح آج اللہ ذوالجلال دی تفیق خاص رال اسی مل بیٹھے ہیں اللہ پانچ جنوری دو ہزار انیس دی حاضری قبول فرمائے اس سے طرح جنت کٹھے ہیں فرمائے نبی کریم علیہ السلام دے حوزِ کوسر دی حاضری نصیب فرمائے برادر مکاری سلیم ساجے صاحب اور رضی احباب جماعت اللہ تعالی سبزیاں مہنتاں قبول فرمائے کی ذریعہ نجات بنائے بڑی خوشی ہوئی چھوٹی جی عمر دے بچے نے الحمدللہ ڈیڑھ سال اندر مکمل قرآن یاد کیتے ہیں بچہ انس بیٹھا ہے تکیتے ہیں چلو خیر ہے پارا لگتا ہے نا امیدی چوڑی بیٹھا ہے گا ہے بھی چوڑی جی بیٹھ دی عمر دی اللہ تعالی اس بر خردار دی اس مہنت نو ماں باپ دے واسطے توش آخرت بنائے اور اللہ ہر کلمہ پر نوالے نو اپنی اولاد دی اچھی تربیت دی اللہ تعفیق تعاف فرمائے حضرات قرآن او کتابیں جو پوری کائنات واسطے درس انقلاب ہیں قرآن کتاب قانون قرآن کتاب قانون اور پوری انسانیت دے واسطے قرآن باعث سکون حضرات جو بھی قرآن دے قریب آیا ہے اللہ نے جنت دے قریب کر چڑے ہیں اور جو قرآن تو دور گیا اللہ دی رحمت تو جنت دور گیا قرآن اسمت والی کتابیں حکمت والی کتابیں شعور والی کتابیں حضرات قرآن دے قریب آنوالے اللہ دے جنت دے قریب ہو گئے آیت حجو کیجئے قرآن نازل کرنوالا آلہیں سارے بھلو قرآن نازل کرنوالا اچھی بھلو قرآن نازل کرنوالا آلہیں قرآن لے کے آنوالا فرشتہ سارے فرشتیاں چھو آلہیں جس بولی اندر جس زبان اندر قرآن آیا او بولی اور او زبان ساری زبان نا چھو آلہیں جس خطہ زمین تے قرآن آیا او مکہ اور مدینہ ساری ترتیت ہو آلہیں حضرات پوری توجہ فرماوزران قرآن اتنا آلہیں جس مہینہ قرآن آیا او مہینہ مہینہ جھو آلہیں قرآن اتنا آلہیں جس رات قرآن آیا او رات راتا چھو آلہ ہے حضرات قرآن اتنا آلہ ہے جس نبی تے قرآن آیا او نبی ساری اولاد آدم چھو آلہ ہے جس نبی تے قرآن آیا او نبی ساری نصر انسانی تو آلہ ہے اور یاد رکھو جو بھی اس آلہ کتاب اور پیار پائے گا اللہ نو آلہ بنا دے گا اپنی سوسیٹی چھو آلہ اپنے خاندان چھو آلہ اپنی برادری چھو آلہ اپنے قوم قبیلے چھو آلہ قرآن دی وجہ تو اللہ عزت عطا کر دائے قرآن دی وجہ تو اللہ بلندیاں عطا کر دائے میں کنوں نہیں کہہ رہا رحمتِ کائنات دا فرمانے سنیے حدیث آمینہ دیلال پیکرِ حسن و جمال پوری کائنات دے سردار جنابِ محمد بلند آواز نرکو صلی اللہ میرے معبوبِ پاگدہ نامِ نامِ اسمِ گرامی آئے کوئی مومن چپنی رہنا چاہیدہ آوزرہ میں تو درود واسطے تیار کرنا قدرتِ دی شاہکار محمد سوائے گونگیاں تو سارے کہو صلی اللہ علیہ وسلم دکھیان دے غم خار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر قبیرہ حضرات توجہ فرمانا سیام بھائی کرسی کاری صاحب دےو کاری صاحب کرسی دے بیٹھو 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 تاڑی خدمات نے ساری زندگی قرآن پڑھا ہے ہم تو ہی تھلے بہت بیٹھو جنگا نہیں لگ دا اللہ جاندہ میرا جی کر دا ہے کہ میں مولمِ قرآن ہوئے تھے بٹھا ماں میں کھڑا ہو کے تقریح کریں عزت کریا کرو قرآن وعلیان دیئے احترام کریا کرو قرآن وعلیان حضرات سنئیے قدرت دے شہکار محمد ساری مسجد جو آواز آنی چاہیے دیئے سل اللہ علیہ وسلم دکھی آن بے غم خار محمد سل اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ کس نبی تے درود پڑھانا چاہ رہا کس نبی دا ذکر خیر کر رہا میں جس نبی دیان تو پہلے قرآن کی گیندہ ان کان من قبل فی ظلال مبین اجڑی پی سی اے کل خدا آئی سونا آیا تے رونک آئی اجڑی پی سی کل خدا آئی سونا آیا تے رونک آئی کل عالم تے رحمت چاہی بولو صل اللہ علیہ وسلم میں قربان جاں ہاں حضرات وجہ فرما حضرہ بڑی پیاری بات رس کرنا چاہنا نس یا کفر تے شرک محکال میرے پاک نبی دے آیا جدو میرے پاک نبی قرآن لے کے آئے میرے یا کام اندہ نظام لے کے آئے اللہ اللہ میرے پاک نبی قینات واسطے پیغام سکول لے کے آئے نبی پاک دے آیا کیسا انقلاب آئے قرآن دے آیا کیسا انقلاب آیا نس یا کفر تے شرک محکال چار چفر ہو یا اجال چار چفر ہو یا اجال آگیا سونے مکڑے والا آگیا سونی سیرت والا آگیا سونی سورت والا بولو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ ونڈیا جس نے پیار خزانہ مولی یا جس نے سارا زمانہ اے خالد اسے دا پر روانا سل اللہ مال کے قینات دا قرآن بھی سن مدینے دے تاجدار دا فرمان بھی سن کون این دے تاجدار نے ہونایا سن مدینہ اللہ پاک نے قرآن دی وجہ تو دنیا نے کم نہیں سمجھے دنیا نے چھوٹی قوم سمجھے اللہ 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 لیکن جدو قرآن دے قریب آئے قرآن دی وجہ تو اللہ نے اسمتاتہ کی تھی قرآن دی وجہ تو اللہ پاک نے بلگیا تا فرمائیا سبحان اللہ سبحان اللہ آو آو جدو مسلمان نو قرآن دے قریب نہیں سنائے نا وہ دو حالتہ کچھ اور دیا اور سننا جوے جوے قرآن دا رنگ چڑھ دا گیا اللہ ذلجلہ رتب عطا فرمان دا گیا سبحان اللہ سبحان اللہ آئیت عبو بکر بن کے آئے گیت صدیق اکبر بن کے گئے آئیت عمر بن کے آئے اللہ 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 گیت فروق آزم بن کے گئے ایسا رنگ چڑھیا قرآن دا ایسا رنگ چڑھیا نبی پاک دی سیردہ آئیت عثمان نے گیت خسن نورین آئیت علی حیدر قرار بن کے گئے اللہ اللہ ان اللہ یرفع بی آزل کتابی اقواما ویزع بی آخری امام کائنات الاسلام فرمایا اللہ پاک نے قرآن دی وجہ تو عزتہ تا کی تیا قرآن دی وجہ تو بلدیا تا کی تیا قرآن دی وجہ تو اللہ پاک نے سرف رازیا تا فرمایا ویزع بی آخری اور جنہ قرآن تو دوری اختیار کی تیا اللہ نے مٹا چڑھیا اللہ نے نینیا کر چڑھیا اللہ اکبر قبیرہ اور قرآن دے قریبان والا حبشے تو چل کے آیا بلال جنتی شہزادہ بن گیا جنتی نواب بن گیا سلمان فارس تو آیا صحیب روم تو چل کے آئے قرآن دے قریب آئے صحبِ قرآن دے قریب آئے جنتان دے وارث بن گئے ابو لاب نبی دا اشتہ داروں کے دور گیا قرآن تو دور گیا اللہ دی جنت تو ابو جال قرآن تو دور رہا اللہ دی جنت تو محروم ہو گیا وہی آؤ اللہ دے قرآن اندر عجوی اور روحانیت موجود ہے جو بھی قرآن نے پیار پائے گا جو زندگی قرآن نے مبستہ کرے گا اللہ دنیا جو عزت عطا کرے گا اللہ آخر جو عزت عطا کرے گا حضرات سنو چھوٹے چھوٹے بچے جنہ نے انگلیس نیاں سمریاں یاد نہیں دیاں سپیلنگ یاد نہیں دے سٹوریاں یاد نہیں دیاں مید دے سوال یاد نہیں دے سائنس نے سوال یاد نہیں دے قرآن یاد کرنا شروع کر دیں دے اللہ سینہ کھول دیں دے اور میں دیکھے جنہ بچے نے پریمری کر کے حفظ کی تا پریمری تو بعد الحمدللہ ڈریکٹ میٹرکت امتحان دے چھوٹے ہیں اور جنہ میں بھی تیرے سامنے بیٹھا ریگولر پنچ کلاسہ بڑھ کے قرآن حفظ کیتا ہے حفظ کر کے تینا مینے تیاری کر کے میٹرکت امتحان دے چھوٹے ہیں حضرات قرآن چھو مرکت ہی بڑھئیے قرآن چھو روحانیت ہی بڑھئیے قرآن میں چھو پیار ہی بڑھائے اور یا آؤ تو صحیح اصا سمجھیا قرآن آگے رہ گیا رسمان واسطے مردیا دیا رسمان واسطے یا دولنو رواننا کرنا ہوئے تے قرآن دے سائے تھلو نگاہو اصا قرآن رسمان واسطے سمجھیا یا عدالت تے تھانے دیا قسمان واسطے اور بھی لو قرآن نہ رسمان واسطے آئے نہ قسمان واسطے آیا اے تے تیری میری زندگی سوارنہ ہے قرآن زندگی سوارنوالی کتاب قرآن زندگی سمارنوالی کتاب اللہ اکبر قبیرہ کیوہ زندگی سمر دیا میں کیوہ زندگی سمر دیا میں جیمی عمر دی زندگی سمری کیوہ زندگی سمر دیا میں اللہ اللہ جیمی عمر بن طفیanting سمر گئی جیمی زندگی سمردیا لوگوں جیمی ابو حریرہ دی زندگی سمر گئی مسلمان قرآن دین ایڑن اچھی کہو جنہاں پیار نال بولو گے انہاں کالے کے بچے رو گے تیجے ان جو سنگوز کے بیٹھے رو گے نا اللہ جاندہ نجلاز کام ہو جائے گا میں تو انہوں ایکٹیوی رکھنا چاہنا حرکت مجھے رکھنا چاہنا حشاش بشاش بیٹھو اور کہیں یہاں دے چہرے تھے نا اللہ جاندہ انہیں ایک واتپ ہے انہیں کسی بغض دی وجہ تو کوہسو دی وجہ تو اس تری ماراں بھی واتپ نہیں نکل دے تسی خوش ہو کے بیٹھو اللہ دے کارویچ حشاش بشاش بیٹھو یہ قرآن دی مجلس اندر بشاشیت نہیں آئے گی تو کت ہو آئے گی آئیے سنیے محبت نال جڑی بات مرز کرنا جانا جڑا پیغام میں دینا جانا مسلمان و قرآن دے نیڑ آؤ اے قرآن دے نال آیاں بہاراں کلامِ خدا لوں جناسی نے لائیا نبی نال رل کے تے لٹیاں بہاراں میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہو یا جستے نازل اس پیارے تو صدقے میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہو یا جستے نازل اس پیارے تو صدقے یہ قرآن دے لل دلو پیار پاوے اے قرآن دے وچے منافے ہزاراں مسلمان و قرآن دے نیڑ آؤ اے قرآن دے نال آیاں بہاراں مالک دا قرآن اعلان کر رہاں اے خالقِ قائنات نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنَ مَا هُوَ شِفَاءُ وَرَحْمَتُ لِلْمُؤْمِنِينَ اللہ پاک نے فرمایا میں قرآن دے اندر جو بھی اتا رہے ہیں جو بھی عیت نازل فرمای رکو نازل فرمایا جو بھی صورت نازل فرمای اے سارا قرآن مومنہ دے واسے رحمت بن کے آیا تھے شفا بن کے آیا ہے رحمت بن کے آیا شفا بن کے آیا قرآن دے ایک ایک لفظ شفا ہے اللہ ابو سعید خدری رضی اللہ امام کائنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دا کافلہ سفر کر رہے ہیں اللہ اکبر قبیل آج سفر کر رہے ہیں نبی دے صحابہ دا کافلہ چل دے ہیں چل دے ہیں ایک بستی دے کولو گزرے پوری تو جو مرور فرما رہا ایک پن دے کولو گزرے نبی پاک دے صحابہ تھکے بھی نہیں تے پک بھی بڑی لگی ہے تے لمبے سفرہ تو آ رہے ہیں مدینے جا رہے ہیں صحابہ نبستی والا انتقاضہ کیتا ہے کہ مہمان نوازی کیتی جائے زیافت کیتی جائے ایک ٹیم دا کھانا پش کیتا جائے کہنے لگے نا جناب اساتے بچے دی روٹی مسا پوری کرنے اسی اتنے مہمان نہیں سمال سکتے اسی مہمانہ دی خدمت نہیں کر سکتے اللہ ہو اللہ اور مسلمانوں اپنے سینے مہمان نوازی دا جذبہ پیدا کرو اے میرے پاک نبی دی یہ سنتہ نچو ایک بڑی پیاری سنتیں مہمان نوازی کرنا اور یاد رکھو جوڑے راستے اللہ دی جنت نو جاندے انہا راستے ہیں وچو ایک راستہ مہمان نوازی بھی ہے مہمان دی حصد کرنا مہمان دی قدر کرنا فَلْيُكْرِمْ بَيْفَهُ آپ نے فرمایا اپنے مہمان کی حصد کیا گیا اپنے مہمان دی آئے مہمان دی تقریم کرے آگرو آئے مہمان دی تحصیم کرے آگرو اللہ اکبر قبیرہ اینا بستی والیا ہتھ کھڑے کی تے جناب ہسی تے نہیں مہمان نہیں کر سکتے ہسی انہیں پرونے نہیں سمعان سکتے میرے کاروان کہے لگے جیے کہ چلو آگے چلو آگے چلو آگے گئے تھکے سن میر صاحب حکم ہوگی تے سال علیہ فرمایا بیٹھ جا کافلا بیٹھ گئے آئے آرام واجتے بیٹھ گئے ایک کون نے آمینہ دلال دے صحابہ نے ایک کون نے جناب دیا جے بچ اللہ نے جناب دیا ٹکٹا پائیا نے ایک کون نے جڑے اللہ دی زمین تے چلن اللہ آسمانہ تے لال کر دے رضی اللہ آہو انہم وارزو ان اللہ 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 جڑے مکہ مدینہ دیا گلیہ جڑے آسمان تو اعلان دے اے میرے تے راضی میں اے نا تے راضی اللہ اے نا تے راضی اے اللہ تے راضی نے اتنے نصیب والے لوگ اللہ اکبر قبیرہ پڑھاؤ کیتا ڈیرہ نایا او سے ہی پینڈ وچو بستی چو ایک بی بی آئی یا کچھ لوگ آئے سا چھڑیا ہوئے اے مدینہ دیو مسافروں ساڑے قبیلے دے سردار کسے موزی چیز رہے ڈنگ مارے ساپ لڑ گیا یا کوئی بچو لڑ گیا یا کوئی زریلی شہے لڑ گئی عجیب قسم دیاں ماتوائیاں مارے عجیب قسم دیاں کوئی علاج مال جا کرنے والا ہے اب وہ سعید خدری فرما دے لے رضی اللہ تعالی ساڑے بچو ایک بندہ گیا ہے انہیں جا کے دھم کیتا ہے اللہ پاک دے قرآن دہ دم کیتا کہ دہ دم کیتا سارے بولو اللہ دی قسم سوائے قرآن تو کائنات اندر شفاہ والی کتاب کوئی نہیں جائے کوئی کلام نہیں جو شفاہ والا ہوئے اگر شفاہ والا کلام ہے تو میرے رب دا قرآن ہے آجے پاکستان ہندوستان اندر بڑیئے بڑیئے دما دیئے وریٹیئے چل پیئے گرو شہنکر چستر بان تری شکل بن کے جائشتان تری ماہ بین کو تین طلاق کالی کرمہ والی موسو سے دیکھ سب بھکواس بولو سب سب بھکواس ہے توٹ کے ٹونے خلط میں شفاہ والا کلام اللہ دا قرآن ہے شفاہ والا کلام اللہ پاک دا قرآن ہے سارے قرآن دا نچوڑ سارے قرآن دا خلاصہ کیے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدن السراط المستقیم سراط الذین ادنمت علیہم غیر المقضوب علیہم ولا الظالمین سارے قرآن دا خلاصہ سارے قرآن دا نچوڑ سارے قرآن دا تطیمہ سبحان اللہ سبحان اللہ خلاصہ تلقرآن سورہ فاتحہ میں قربان جاوا حبیب ایک قبریاد صاحبہ بھی جو ایک صاحبی گیا ہے انہیں جا کے قرآن چو دم کیتا ہے دم کیتا اللہ پاک نشوامہ تا کیتیا جڑا بیکیاں بیکیاں گلنہ کردہ سی سوئیاں گلنہ گلنہ پہ آئے ہوش و آشندر آگیا ہے اللہ اکبر قبیرہ اور جڑے ایک ٹیم دا کھانا کھانا بھی بوئی شمج دے سن ایٹے دل دے کنجو سن ہن جو مریض بچ گیا ہن چاڑی بکریاں دے شڑی ہیں کنیاں دے شڑی ہیں بولو آپا محلویاں دا گلہ ہی سکھیا ہے دینی لینی شاہ کو نہیں سکھیا تو بے لایا کرو باسا ہے پنڈی کریا کرو دینی لینی شاہ کو ہی نہیں حضرات سنو کنیاں بکریاں تو سمجھ کہتے کہا رہے دلہ نے چاڑی بکریاں دیتے ہیں بولو چاڑی بکریاں وہ جدو چاڑی بکریاں لے کے ساتھیوں کو پہنچے ہیں نا وہ سارے بکھڑو خالیت تھی گیا اور اجڑی لے کے آ رہے ہیں وہ چاڑی کہنا سوکھا جدو چاڑی بکریاں کے لگی ہیں وہ نے پتہ لگ دیا ہے کوئی اجڑ آ رہے ہیں وہ کہندہ کی کر کے ہیں خالیت تھی گئے ہیں وہ نے کیا میں علاج کی تا ہے اللہ دے قرآن میچوں ہوری کو سبحان اللہ میں علیہ سے کام ہو جائے گا ہور ہوری کو سبحان اللہ کہندہ میں علاج کی تا ہے اللہ دے قرآن دے سریعے کی تا ہے اللہ پاک دے قرآن دے سریعے علاج کر کے آیا اللہ خبر قبیرہ میں پڑھ دا گیا اللہ رحمت کر دا گیا میں پڑھ دا رہا میرا مولا رحمت کر دا رہا میں پڑھ دا رہا مریض ٹھیک اندارہ میرے پڑھ دیاں پڑھ دیاں اللہ نے مریض نو ستھی آب کر چڑھے آئے میرے پڑھ دیاں پڑھ دیاں اللہ نے مریض نو ٹھیک ارشڑیا مسلمانہ قرآن اندر آج بھی روحانیت موجود ہے اللہ پاک دی قسم قرآن اندر آج بھی شیوہ موجود تیرا میرا ایمان کمزور ہو گیا تیرے میرے یقین اندر فرق آ گیا ہے قرآن جو فرق نہیں آیا قرآن دی روحانیت جو فرق نہیں آیا اللہ 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 ساتھی کہندے یار کی پڑھ کے آیا کی علاج کر کے آئے کہندے اللہ پاک دے قرآن دی سورہ شافیہ پڑھ کے آیا میں سورت کافیہ پڑھ کے آیا تیری سورت وافیہ پڑھ کے آیا سورت شفاہ پڑھ کے آیا امل قرآن پڑھ کے آیا امل کتاب پڑھ کے آیا فاتحة الكتاب پڑھ کے آیا سبہ مسانی پڑھ کے آیا کنیاں ہو گئی ہیں جڑے بہتے پڑھے دوستوں ہو بنا میں تعلق لو پوچھے ہے تجھ بولو کنیاں ہو گئی ہیں وافیہ کافیہ شافیہ سورت شفاہ امل قرآن امل کتاب امل کتاب فاتحة الکتاب سبیں مسانک نہیں ہوگی ہیں جی ہے تو میٹر چلے گا زار نمبر آمیں کنی ہوگی ہیں ایک ہوئی ہے یہ سارے کڑے بیٹھے ہو اللہ ایک کڑے رکھے حضرات یہ سارے سورہ فاتحہ دے نام نے امام بیزاوی رحمت اللہ علیہ نے اٹھارہ نام دسے لے ہاں کہندہ میں گیا میں مریضی آلت وکھی اوہ تھی بچارہ حواس بخت ہے وہاں تو ہیاں مار رہے ہیں پتہ ہی کوئی نہیں میرے کون کون بیٹھے ہیں میں کی کہہ رہے ہیں کہندہ جدہوں میں مریضی آلت وکھی انہیں میں دم کرنا شروع کیتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایا کا نابد و ایا کا نستائین اہدن السراط المستقیم سراط الذین انعمت علیہم غیر المغذوب علیہم کوئی کہندہ ہے بچہ تو بک جاندہ ہے کوئی کہندہ بچہ رہا تو ستہ ستہ رہا لگ جاندہ ہے اللہ کو اللہ اللہ کوئی کہندہ میرا بیٹا رہا تو انہوں تو بک جاندہ ہے کوئی کہندہ میری بیٹی رات انہوں تو بک جاندی کوئی کہندہ دنگر جناب پھیلی گالتے ملدہ ہی نہیں مجھ ملدی نہیں جی ملدی ملدی ہے اب دی بارٹی ہوندی ہے لا تمار دی ہے بارٹی ہے درتے بندہ بالٹی ہے در تے بندہ کاریسہ پتا نہیں کی ہو گیا ہے پتا نہیں کی بڑھ گیا ہے دم میں دس جانا کر تو لوی ماجر ٹھیک ہو جائے تے دودھ پتوں کی پہج دیں کی خیال ہے پیڑا لے کے می پہندہ ہوئے نیری چل دی ہوئے کتے نہیں جانا پہ گا تیرا کاریس ہر جائے گا تینوری سورہ فاتحہ پڑی تینوری ایتل کرسی پڑی تینوری آمن الرسول و ما انزیلہ علیہم ربی والمومنون پڑی سورتاں قرآن دیا پڑھ کے دم کریں انشاءاللہ شفاہ ہو جائے گی رحمت ہو جائے گی کرم ہو جائے گا اللہ دی رحمتنا یقین سے بنا ذرا یقین کر ذرا میں اللہ دے کلام دیا میں کیوں کہ وہ میں تجربہ کیتے ہیں نہیں میدیاں بہارہ میں کھیاں نے میدیاں بہارہ میں کھیاں اللہ اکبر کبیرہ اللہ قرآن تے ساڑھا یقین مکمل کر دے سنیے صحابی رسول کی کہہ رہے آئے مہدم کی تائے کی پڑھے آئے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایہاک نعبد و ایہاک نستعین اہدین الصراط المستقیم صراط الذین انعامت علیہم غیر المقذوب علیہم والا اللہ میں صورہ فاتحہ پڑھ دا رہے آ اللہ پاک دا کلام پڑھ دا رہے آ میرے پڑھ دے آ پڑھ دے اللہ پاک نے مریض نشفہ ماتا کی تھی آ اللہ پاک نے سکونہ تا فرمایا تو بھی پڑھے آ کر تیرے کارندر بہار آئے گی تو بھی قرآن پڑھے آ کر تیرے کارندر سکونہ آئے گا قرآن پڑھے آ کرو کارچ برکتہ آڑ گیا میں بابے اکلو سوال کرنا جنہ دی عمر ماشاء اللہ پچاس سال تو پرے سٹھ سال دے بابے ستر سال دے بابے اللہ اکبر قبیرہ ہونتے اللہ جاندہ بہت ہی عمر بابے ویسی شاہرٹ ہوگے لب دے ہی نہیں لب دے ہی نہیں اصلا بابے نو عام سمجھے آئے کوئی انا بھی کھنگ تو الرجی کر رہے ہیں کوئی انا بھی بولن تو چالوے اللہ جاندہ ہے او بابے تے لب دے ہی نہیں ایک دور ہندہ سی شویر موزن فجر دی ازان کین مسیطے جاندہ سی آٹھ دس بابے مسیطے بیٹھے ہندے سا آٹھ دس بابے جو ٹی وی نیسن آیا ٹاچ مبیل نیس ہے او دو آٹھ بابے پانچ بابے چار بابے مسیطے قدو پلا بولو ہونوں کو بیٹری مار کے وے کون کو لبد ہے کون سافتے تھلے ہی چونکے وہ لوگ ہے بابا کو ہون بابے لبد ہے رضائج بیا کھاسی کیتی جائے گا ہکا پیتی جائے گا نسیطے نہیں آنا بابے ہو توڑے والوے کے نوجوانہ نے سیدھے ہونے سی آؤ او پرانا دور لے آؤ اللہ جاندہ ایک بابا کماندہ سی سارا ٹبر کھاندہ سی کدے آٹھانی سی مکہ ایک بابا کمانوالا ساری فیملی بولو دعا داروں بھی ویچے شادیاں بھی ویچے غمیاں خوشیاں ویچے بچیاں دیاں تلیمہ دا نظام ویچے سارا کو چلدہ سی ایک بابا کماندہ سی ایک کو بابا سمیدارہ کردہ سی کدے روزی چھ فرق آیا کدے کھانڈ کے ہو گوڑ مکہ آ کسے نحمدی کمی نہیں سی ہونے چھوٹے بال تو لے کے وڈے تک سارا ٹبر کماندہ لگے ڈاکٹر دیئے فیصہ ہی پوری ہے نہیں دیئے جویں عدالتہ ہی تریحہ پکتن جائی دے نا عدالتہ چھے ہون ڈاکٹرہ کوڑے لوگ کی فیلا لے کے تریحہ پکتن جان دے رہے ڈاکٹر نے سختی نہ کیا اندائے ہر آٹھ میں دن مجھے چیک اپ کرانا ہے ورنہ میں کوئی سمیدار نہیں اچھا لاؤ جی ان اٹھوہ دن آگیا فیلا چکی ہے چودری صاحب نے عجی صاحب نے میاں صاحب نے مہرورانے فیلا چکی ہے پہنچ گئی جناب این بی بی ایس ڈاکٹر دے کوڑے تو جو میرے وال ہیپاٹیٹس سی ہویا تو انہیں ہیپاٹیٹس اچھا رہا سیر پھڑ کے پہنچ گئے ڈاکٹر جی ہو کیوں اندائے انہیں کہے جگر خراب ہو گیا ہے ایک کارا یرکان ہو گیا ہے وگڑ گیا ہے انہیں کہا جی دعائی کھاو تو پریز بھی کرو دعائی بھی کھاو پریز بھی کرو جی پریز کار دا کرنا ہے جی گوشت نہیں کھانا نہ گڑا نہ چھوٹا نہ مچالڈا نہ بلکل چھوٹا گوشت نہیں کھانا تڑیاں چیزا اللہ تنہوں ہر شئے کھووے میں ویسے گلپیاں کرنا تنہوں اللہ ہر شئے کھووے پر حلال کھوے لاؤ جی بچارہ سر پڑ کے بھائے گیا کی بھڑ گیا دوسری فیل چکی ڈاکٹر کہندہ جلاب مسئلہ تے گڑبر ہویا پہ آئے انہیں کہا کیا ہے توڑی شوگر سا ڈیتیل سا تو ٹپی بھئی ہے انہیں کہا اچھا خون انہیں کہا مٹھا نہیں کھانا لڈو نہیں کھانے برفی گلاب جامن راس گلے سارے بولوں اللہ توانو راج راج کے کھوائے مٹھائیاں نہیں کھانی ہیں مٹھائیاں نہیں کھانی ہیں چلو جی اور رکھی تیسری فیل چکی انہیں کہا جی سا سارا مسئلہ اکھراب ہوئے ہیں پہ پھر پپر ہی خراب ہوئے جو کھاندے وہ بلکہ مڑی جاندہ ہے انہیں کہا خون اور کیا لسی بھی تیری باند دو دو بھی باند مکھڑ بھی باند کیوں بھی اوہ سیر پھڑ کے بے گیا ڈاکٹر جی میرا گوشت بھی باند کیوں بھی سارے بھولو تے مٹھیانیاں بھی لسی بھی مکھڑ ملائی بھی تے آندھا ڈاکٹر جی کھاوا مرا کی اندھا دسار پیارا ایک باند باقی ہارش ہے باقی ہارش ہے کیوں من آرزا انذکری فإن له معیشة ضنکار ونحشره یوم القیامت آماغ قَالَ رَبِّ الْمَحَشَرْطَنِي آمَا وَقَدْكُمْ تُو بَسِیْرَا آؤ لوگو عرض کرنا چاہ رہے ہیں جڑی بات میں سمجھانا چاہ رہے ہیں صحابی کہندہ میں اللہ دا قرآن پرداریا سورہ فاتحہ پرداریا اللہ پاک دے قرآن دی سورہ فاتحہ دیا تلابتان کرداریا میرے پردیا پردیا اللہ پاک نے مریض نو شفا ماتا کردی تیا میرے پردیا پردیا اللہ پاک نے مریض نو شفا ماتا فرمائیا سبحان اللہ سبحان اللہ آؤ لوگو عرض کر ریا سان وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاعُن وَرَحْمَدُ لِلْمُؤْمِنِينَ میرے پاک پردیا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنی بیوی حضرت عائشہ نو آواز دے کے بولایا مسلمانوں ذرا توجو میرے والا فرماو ذرا آپس دیا گلانی کرنی او چھوٹے بچے خموشے جاؤ خموشے جاؤ آپ نے اپنی بیوی نو بلائے ساڑی ماں جی نو بلائے رحمتِ کائنات نے ام المومینین نو بلائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ حاضرِ خدمت ہو جاندیانے آن اندر تھوڑی جی دیر ہوگی تخیر ہوگی آپ نے فرمایا شاکرنا کم اندر مسروف سے لیٹ کیوں آئی ہے دیرنل کیوں آئی ہے عرض کر دی آقا جی میں قرآن پر سن دیسا مسجد دے اندر تو ساڑا اکمت والا قرآن پر سن دیسا اللہ کو اللہ اللہ تے آقا جی ہو دا پرندہ انداز اتنا پیارا تلابت انداز اتنا پیارا سی دل کردہ سی ہو پڑی جائے تے بندہ سنی جائے ساڑا کی دل کردہ ہے مولو پڑی جائے ستے رہے نہیں بندہ کاری پڑی جائے بندہ سنی جائے انداز اتنا پیارا لہجہ اتنا پیارا تلابت انداز اتنا نرالائے اللہ واللہ آمینہ دلال کہا کہا تے ان کیوں خیرتے ہیں کیوں پاری ڈولنے ہوتے ہیں آمینہ دلال پہ کر حسن و جمال پوری کہنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاہر میں پتا کر کے ہاں وہاں اوہ کیڑا بختا والا کاری قرآن اتنا سونا قرآن پڑھ دائے اتنا پیارا قرآن پڑھ دائے کہ مومنہ دیمان ادھا پڑھندہ انداز پسند آیا اللہ کو اللہ اللہ میرے پاک نبی چل کے آئے مسجد نفیدی دیوار نہ لکے کھڑے ہو گئے اللہ جن نے بھی آئے میں سب انہوں مکہ بھی لے جا مدینہ بھی لے جا اللہ جنہیں ہوری آمین کہ انہوں دو ایک سال ٹھڑ کے لے جائیں پر لے جائیں انہوں بھی جڑا حالے بھی چوپے انہوں اتھے رکھ لیں اوہ بولے بولے تو یا اللہ جڑا نہ بولے انہوں دا حقا چوری کرا دے سلطہ ساریاں خراب ہو جانا داڑی ملنوانا اس طرح گم ہو جائے اچھی کہو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل کے آئے آپ دیوار نہ لکے کھڑے ہو گئے کیری مسجد جدہ ممبر تے چڑھ کے آپ نے فرمایا مام بیل بیتی و منباری روزہ تم من رحاز الجنہ آپ نے فرمایا میرے کار تو لیکن میرے ممبر تک میرے ممبر تو لیکن میرے کار تک اللہ پاک نے ٹکڑا زمین دا جنت دا باغ بنا چڑھے آئے اللہ پاک نے ٹکڑا زمین دا جنت دا باغ بنا چڑھے آئے اس مسجدی دیوار نہ لکے کھڑے ہو گئے آپ نے وے کے اکیڑا کاری قرآن قرآن پہ پڑھ رہے اللہ واللہ آپ نے نظرہ ماری حضرت سالم مولا حضیفہ حضرت سالم مولا حضیفہ نبی پاک دشگر قرآن پڑھ رہا ہے اور اتنا پیارا انداز قرآن پڑھن دا ہے اتنا پیارا لہجہ قرآن پڑھن دا ہے میرے پاک نبی دا دل خوش ہو گیا آمنہ دل آل دا دل راضی ہو گیا اللہ واللہ تو ہی خوش ہو کہ قرآن سنے آکر اور قرآن پڑھن والے قرآن پڑھان والے ان عدیثت کرے آکر اب ایک چھوٹا جا بچہ آنس کیدھر گیا میرے بڑے بیٹے دنہ میں آنس سے ماشاءاللہ بھی حافظ ہو گیا کیا بھئی ماشاءاللہ ہمارہ کیمرہ میرے پتر تھے اللہ نے مولی منظور بنائے آمین اللہ نے مولی منظور بنائے آمین کو اللہ نے قرآن دکاری بنائے آمین بنائے اپنے ماں باپ جا صدقہ جاریہ بنائے اپنے خاندان دے بڑے انداللہ صدقہ جاریہ بنائے حضرات اپنے بچے انہوں نیکی دے رستے لاؤ اپنے بچے انہوں قرآن دی تعلیم دے لاؤ اپنے بچے انہوں حدیث مصطفیٰ دی تعلیم دے لاؤ اپنے بچے انہوں اچھی اخلاقی تربیت کرو تیرے بچے دیں آدھاو اتنے آخو بسورت ہون تیرا بچہ کسے بزرگ کے کلو گزرے سلام کر کے گزرے اور بزرگ گزرے تے ترے پتر نو دوامہ دے کے گزرے بچہ گزرے کبھی بابا جیے سلام علیکم ایمان دار نہ دسو بابا دوامہ دے گا کہ نہیں اوہ کلے والیکم سلام تے گزارا نہیں کہے گا شاباشو بچے کسے نیک کو کھدا جائے کسے نیک باپ دا پترے اللہ جوانیاں مانے بابا دعا کرے گا کہ نہیں تیجے بچہ گزرے شرارت کر کے پنگا لے کے انہوں نے کہنا ہے جیے ہو جائے تو چھوڑے پیوگی ہو جائے جوڑائی جیے جیے تو چھوڑے پیوگی اور کہنے دا کہ نہیں جیتو بچہ خلط ارکتہ کرے گا شرارتہ کرے گا پیوپ ہمیں مسیح تے تسبیح کرنے دے آوے حضرات پڑیاں جاندائے تیجے بچے دیں آت تاتھییاں اڑ گیاں اللہ اکبر اب ایک ہونا کئی بچیاں ماشاءاللہ ترجمہ پڑیاں دیاں دیاں قرآن حفظ کیتاں دائے جدو شادی اندیئے سسرال جاندیاں نے جا کے ساتھ سورے دی خدمت کر دیاں اور اپنے کارویج قرآن دی قرآن دی کلاس لاندیاں محلے دیاں پینڈ دیاں بچے انہوں قرآن پڑھانا شروع کر دیاں اللہ جاندائے رشتہ دار ترشتہ دار ہے کہ پینڈ والے تریف کر دے یار فلانے کارنو آئیے او نتے آکے کاردہ مو ہی تو چڑے ہیں او نتے آکے کارنو رنگ لا چڑے ہیں اے ہو جی نو اللہ ہر کسی نو دے وے تیجے نو دی زبان چل دی ہوئے ایڈی ساس نالوی لڑائی سورے نالوی لڑائی بندہ کبھے جتی نو برش ماری میں ٹھینگی ہیں نا ہے کہتی نو مہترے کمی رکھی ہیں او کبھے سوٹ نو اس تری ماری کہنے میں تری تو بھڑ بھڑ کے آئی ہیں ہاں تیجے مہینے پانی مانگ لیا روٹی مانگ لیا کہنے ٹٹے ہی ہو تو پر لے جا کے ایڈی زبان چل دی ہوئے تے لوگ کی پتہ کی کہنے دے اللہ معاف کرے فلانے کارنو آئیے تیش برادی شروع لیے مہاں خرے کی ہوئے گی تیش برادی شروع لیے تے مہاں خرے کی ہوئے گی کیوں بھی کہنے دے نہیں بھلو اور تیدہ روئیہ جنگا ہوئے گا اوزت قرآن دا رنگ چڑے آئے گا رب جاندائے لوگ کہنگے کسے نیک ماندی جائیے کسے نیک خاندان وچھوائیے انہیں آکے کردہ مو تو چھڑے کاروچ بہارہ لا چڑیاں قرآن دی تلیم ہو ریے سبحان اللہ بچویاں پڑھ رہیے میں ترجمہ پڑھایا جا رہے اللہ اوپر کبیرہ آئیے سنیے جڑی بات مرس کرنا چاہنا خال کے کئنا دا قرآن اعلان کر رہے آئے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاعُ وَرَحْمَدُ لِّلْمُؤْمِنِينَ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیوار نہ لگ کے کھڑے نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکیا ہے حضرت سالم مولا حضیفہ قرآن پہ پڑھ دے اور اتنا پیارا انداز سلاودہ اتنا خوبصورت انداز سلاودہ ہے رحمتِ کئنات نے سنے تھے آپ نے خوشیاں چڑھ گیاں آپ نے خوشی میں جا کے فرمایا الحمدللہ الحمدللہ بلو کی کے آئے آپ نے الحمدللہ شگرد قرآن پڑھ رہا ہوئے دنیا داد دے رہی ہوئے استاد کہندہ الحمدللہ میرا شگرد ہے اللہ 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 بیٹا رمضان دے مسلطیں کھڑا ترابیاں پڑھا رہا ہوئے دنیا پچھے نماز پڑھ رہی ہوئے ماں دی نظر پہ جائے میرا شہدادہ مسلطیں کھڑا ہے میرا بیٹا مسلطیں کھڑا قرآن سنا رہا ہے ماں دورکڑی کہندی سبحان اللہ باپ کہندہ سبحان اللہ اللہ اکبر گویرہ مسلمانوں اوہ شگرد کتنا علا ہے کتنا نصیبہ والا ہے جڑا آمینہ دلالدہ شگرد میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شگردہ قرآن سنے رحمتِ کئنات اتنی خوشی چڑھئے آپ نے کی فرمایا الحمدللہ 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 جالا فی امتی مثلہ کا اللہ بلالہ اوہ سونا پر نمالیا اوہ موتی پرون مالیا قرآن دی تلاوہ دہا کدا کرنمالیا اوہ قرآن پیار دہا کدا کرنمالیا میر اللہ دا شگریہ دا کرنا جس اللہ پاک نے میری امت اندر تیرے جیسے کاری پیدا فرمائے نے جائے نا فی امتی نفلک اس اللہ دا شکرے جس اللہ نے میری امت تیرے جیسے کاری پیدا فرمائے اپنے بچے انو قرآن دی تعلیم دلاو اور جنا دے بچے حافظ بیٹی ہیں حافظہ نے میں انہ دی اسمت انو سلام کرنا میں مبارکہ پیش کرنا حضرات اللہ دی قسم دا ٹوری وکھرائے گا دی ماں دا ٹور وکھرائے گا بیدہ ٹور وکھرائے گا کہ تو جدہ سر تے نورانی تاج رکھے ہونگے جنت بزارہ تے باگا جو گزر رہے ہونگے تے جنتی بھی اٹیاں چک چک وکھڑ گئے ایک ایڈے شہزادے جا رہے ہیں ایک ایڈے نواب جا رہے ہیں دسیا جائے گا اے لوگ نے جنت یہ بیٹیاں تے بیٹے قرآن دے حافظ آج تو اہد کر لوکہ انشاءاللہ ایک بیٹا ضرور قرآن دے حافظ بنے گا ایک بیٹا ضرور قرآن دا کاری بنے گا ایک بیٹی ضرور قرآن دی حافظہ بنے گی الحمدللہ میں میرے بچے انگلیش میڈیم سکول پر دے سارے اللہ اکسن ایک دن بیٹے ہیں خیال آیا سفرہ چرینے ہیں زندگی دا پتا کوئی نہیں کہ تو بلاوا آ جانا ہے اپنی زندگی چے بہار ویکھئے سکولوں اٹھا کے مدرسے لاتے دو بیٹے اللہ نے حافظ بناتے کہ بیٹی اللہ نے حافظہ بنا دیتا ہے ہون انشاءاللہ قرآن نہیں سوچے موت آجے گی آجے پھر کی ہو جائے گا کوئی روڑہ نہیں کونٹ چل رہے اللہ دی رحمت نال کونٹ کھول گے اللہ دی رحمت نال او دی رحمت تو قرآن مایوس نہیں ہوئے او دی رحمت تو قرآن مایوس نہیں ہوئے ضرور انشاءاللہ میرا مالک سلاطہ فرمائے گا آئیے سنیئے جو بات مرس کرنا چاہنا اپنی اولاد مینونہ علماء تھے بڑا شکوئے انہیں جی کاری صاحب حلات نہیں ٹھیک رہے گے لوگ کی قدر نہیں کرتے جماعتہ انہوں مولوی ہیں دی قدر پانج منٹ لیٹ ہو جائیے تو جنہوں کر دو جیوری سالن نہیں مل دا ہو بھی مولوی سے چڑھائی کر دا مولوی صاحب کر کے تھے تو بن نہیں رکھا کسے نے لیٹ کے وہ سیتے آئے ہیں کوئی نہیں خیارے چار گلنگ کر لین دے ہو بچارہ کرو ستے آیا تھے تھے اپنے دلدہ وال کٹ لین دے ہو اپنا کڑا تاج لے جائے گا میاں جی کاری صاحب حافظ صاحب اپنا کڑا پھول لے جائے گا دلدہ پڑاس کٹ لین دے ہر مسیتے کوئی انہوں کو کوڑا بابا ہوندہ ہی ہے ہر مسیتے کوئی انہوں کو کوڑا بابا کئی بابیڈے کوڑے ہوندے نہیں بھی نیانہ مارا جا کوئی ایسی حرم کتنا ایسی چانڈ مارنگی وہ بچارہ دوبارہ مسیتے وڑتا ہی نہیں ماں بچاری کٹے گی مارے گی ترلے پائے گی پتر مسیتے جا کے میں نہیں جانا تو مار لے جنہ مار لے میں نہیں جانا بابا مار دا ہے بابا بابیو نا ماریا کرو پترانہ بچیانہ پیار کریا کرو اللہ دی قسمیں میرے نبی دے کندے آتے سیدے پیان دے کندے آتے آکے حضرت زینب دی بیٹی امامہ چوٹے لائن لاؤ پہ دی سرکار سیدہ لمحہ کردن دے آب دی بیٹی فاطمہ دے شادہ سیادہ حسنو حسین کندے آتے بیٹھ جاندے محبوب سجدہ لمحہ کردن کدے چپیڑا نہیں سماریاں بیت اسی کی آتے میری نماز غراب کرنے شروع کیتی ہے کوئی نہیں آج تینوے کھنگے کل اے بھی سجدے کرنگے آج تینوے کھنگے کل اے بھی رکوع کرنگے بابا نا بچیاں نو ڈانٹیا کرو بزرگو بچیاں تے سختیاں نہ کریا کرو پیار نہ سمجھایا کرو محبت نہ سمجھایا کرو مسیح تے آنا ہوگے نا تے اینہ سارا جدہ دل جو گصہ لے کے آنا ہے اے بار کرنے آکر او تو دسار پینے دے ٹوفیے لے آکر بچیاں دے آکر لے پتر تم ہی لے لے بچے تم ہی لے اللہ دی قسمی تیرین دسار پینے دے ٹوفیے بچا کو نمازی بن جائے تیری قبر روشن ہو جائے گی تیری قبر دی روشن ہی جائے سمان بن جائے گا اے بچے نمازی بن جائے گا دنیا دے کمہ واسے لالش دینے ہو اللہ دی بندگی واسے بھی کوئی لالش دیا کرو اللہ اکبر کبیرہ آئیے سنیے میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ آواز نہیں آئی اچھی کہو پھر کہو اتنے پیارے معبودہ نام آیا اتنے سونے نبی دا نام آیا جیلی بارے میں گلی گلی کہندہ پھرنا ساڈان بی سن بڑائی پی آرہ بھائی جن نو سارا جگ جان دا اچھی کو سوہال اللہ ساڈان بی سن بڑائی پی آرہ بھائی جن نو سارا جگ جان دا ہوڑا سونے بیم نائی جے گوزارہ بھائی جن نو سارا جگ جان دا ساڈان بی سن بڑائی پی آرہ بھائی جن نو سارا جگ جان دا اللہ اللہ مومینہ تے اللہ نے احسان فرمایا مومینہ تے مومینہ تے اللہ نے احسان فرمایا اللہ دی سو اللہ دے قرآن میں چھ آیا ہے جے رب دا احسان بڑا پہارا بھائی جن نو سارا جگ جان دا ساڈان بی سن بڑائی پی آرہ بھائی جن نو سارا جگ جان دا آگ دا نام آئے کوئی مومنہ چپنی رہنا چاہی دا محبت دا مزہرہ کریا گروہ پیار دا مزہرہ کریا گروہ ایک جھوڑ جملہ سلو پیار دینال محبت دینال سلو اللہ اللہ سونے تے درود تے سلام پیڑیے ہر کھیڑی ہر صبح و شام پیڑیے آقا تے درود تے سلام پیڑیے ہر کھیڑی ہر صبح و شام پیڑیے پڑیا درود تے بلاما ٹل گئیاں کملی والا آیات بہار مل گئیاں مکے غم خوشیاں ہزار مل گئیاں کملی والا آیات بہار مل گئیاں اوگے اللہ والو تجھو فرماؤ ذرا اور الزکر حبیب کرئیے اپنا بلندی تے نصیب کرئیے بھئی جنتا نوجہ وڑ لئی اے راوہ مل گئیاں کملی والا آیات بہار مل گئیاں آج اہد کرو انشاءاللہ قرآن نل پیار ہوئے گا پکی گا لیں انشاءاللہ پر پڑنا پانس سال بچو روزیاں اوہی نصیبانا اگے لوگ کی کپڑا ویج دے سن لے لو کپڑا رضائیاں کھیش کتے مگردے کارے تے اور زلہ قصور دے سکوٹنا تے قرآن پاک لدے نے کہندہ لے لو قرآن مجید کتے مگردے کارے تے کیوں بھی وکدہ کی نہیں کتے مگردے کارے تے کیوں کہ انہوں نے پتہ بھی نہ پرنا پرنا کوئی نہیں نہ لیکن سیتے ٹاکہ ہی لانیاں دے حضرات صلو انہوں نے علمات ہی موجود کی جرس کر رہے ہیں اس کائنات تے دور بھی گزرے آئے قرآن نہیں سی ملنا پڑنا والے مارے مارے پھر دے سن کسے دے کھولے کپڑا انہیں کپڑے تے قرآن دی صورت لکھی ہے انہوں یاد کر رہے آئے کسے دے کھولے لکڑی دا ایک پھٹا آئے دے تے قرآن لکھی آئے انہوں یاد کر رہے آئے کسے دے کھولے اینڈا کو چمڑ آئے کسے دے کھولے پتھر دی ایک سل اور سلتے چار سورتان لکھی آئے انہوں یاد کر رہے آئے قرآن نہیں سی مل دا پڑنا والے مارے مارے پھر دے سن اللہ 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 لوگ دور دور دا سفر کر دے بابا جی پتا چلے آئے تو اڑے کھولے قرآن دی صورت ہے اللہ دا واستہ ہی منو قرآن دی صورت دے دے اللہ 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 کئی جناس دو دو کینٹیں چار چار کینٹیں سفر کر کے جان دے پتا چلے یا تیرے کو قرآن دی کوئی صورت ہے کوئی قرآن دا سپا رہے اللہ دا نائم ان قرآن دے دے میں یاد کرنا ہے پرنوالے دور دور جا کے قرآن لب دے قرآن نیسی لب دا اللہ واللہ اج علماریاں پریاں پریاں روشندان پرے پہ پرنوالا نی لب دا ایمان دارنا دسوں میں غلط نہیں کہہ رہے علماریاں پریاں پریاں پرنوالا صویرے تجربہ کر لے نا فجر تو بات انہوں کنے کے پڑھنا لے مل دی ہون تی اللہ جاندہ سی مسیح تے بچہ بھی کالنیاں تے صرف اے شوکران واسطے کسی مسلماناں اے خطرہ نوے تی اللہ جاندہ سی صدہ ڈریکٹ انگلیش میڈیم سکولے پہ جیئے ان مسیح تے پہ جیئے نہیں اس قدر قرآن تو دوری ہندی جا رہی ہے تعلق کمزور ہندہ جا رہے قرآن ہے اینکے کوئی نہیں بولو تے موبیل شریف ہون گے بچہ اندہ وقت دوں چودری صاحب گل نچ اٹھے جانا سی کسور جانا سی ٹھین موڑ جا کے یاد آیا میرا موبیل کھار رہے گیا میرا موبیل او تو موٹر سیکل موڑ لئی او تو گڑی موڑ لئی کہ اندہ موبیل تو بغیر تے گزارہ ہی نہیں قرآن تو بغیر ساڑھے سال لاندھے سال گزر جاندھے موبیل تو بغیر ساڑھا کینٹا نہیں گزر دا اور آپ پہ اندازہ لال ہے قرآن نل تل گہ رہے کے موبیل نل گہ رہے قرآن نل رشتہ زیادہ گہ رہتے مضبوط ہے یا قرآن موبیل نل گہ رہتے مضبوط ہے اللہ 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 قرآن نل تلق واجبیتے فرضی رہ گیا قرآن نل رشتہ واجبیتے فرضی رہ گیا ہے پکیاں یاریاں مبہلن لگیاں نے اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ اللہ 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 اے قرآن سی پھل چمبے دا اے قرآن سی پھل چمبے دا جو کھڑیا ویچ گلزاری پر اصا بے قدریاں اے دی قدر نکی تی تید رولیا ویچ بزاری اے قرآن سنورانی شیشاں جو سدی را دکھلاوے جو بیست عمل کماوے وہ سدہی جنت جاوے اللہ 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 قرآن قیامت میں تیرا سفارشی بھن کے آئے گا قرآن قیامت میں قرآن قیامت میں اہد کرو جنہ اللہ تفیق دے وے روز پڑھانگے ہیں میں نہیں کہندہ تو روز پنچ سپارے پڑھ میری جماعت اوہ بزروں بھی گزرے جڑے سویرے دس سپارے تلاوت کردے سنے حافظ عبداللہ بڑی مالوی رحمت اللہ جیسے دس دس سپارے پڑھ دے سنے پنچ پنچ سپارے پڑھنے سپارہ سپارہ دو دو سپارے تلاوت کرنی ناشتہ پاتھ اندر تلاوت میں اپنے گرے بانج مو پا کے چانکنا تسی اپنے گرے بانج چانکو اسی قرآن الکنہ کو پیار کرنے بس قرآن دے شانتے تقریریں اس کو چھڑنے قرآن دے موضوع تے تقریریں کر چھڑنے پڑھ دے پڑھ دے پڑھ دے پڑھ دے کرو اللہ دا واسطہ ہے پڑھ دے نہیں شکوا کرو گے نہیں گلا کرو گے ساڑھے کارو خوندے چھٹے آئے بی بی ہیں ساڑھے کھولان کے کاری سا بڑے پریشان کیا ساڑھے کا روڑا دی مٹھائی ہے کوئی کہن دی کپڑے کٹے گئے پتہ ہی نہیں چلے کی بڑھ گیا ہے میری جوان بیٹی دیوال کٹے گئے پتہ نہیں چلے اللہ واللہ بچہ پیدا ہوئے حالے مہینے دانی ہویا دے جسمتے نیل پہ گئے اللہ واللہ آو تے سی مسلمانوں قرآن دی تلاوت اپنے کارویچ محول تے بڑھاؤ جو تو قرآن دی تلاوت دا محول بڑھاؤ گے انشاءاللہ اللہ ذوالجلال تیرے کھرنو جادو ٹونے تو بچائے گا سائدی کسر تو بچائے گا اللہ تیرے بچے نو نظرے بات تو بچائے گا اللہ پاک تیرے رزق رو بے برکتی تو بچائے گا پڑھو تے سی پڑھو تے سی نا یاری نال قرآن دے لالے تو آخری جملہ تری نظر کر کے بات ختم کرنو حالا یاری نال قرآن دے لالے تو اپنے ستے نصیب جگا لے دن رات قرآن توں پڑھیا کر سو لگے آیت القرصی پڑھیا کر سورہ سجدات مل پڑھیا کر اللہ واللہ دن رات قرآن پڑھیا کر رازی رب رحمان کریا کر جنتی درجیاں اوپر چڑھیا کر انو پڑھ کے درجے پا لے تو یاری نال قرآن دے لالے تو اپنے ستے نصیب جگا لے تو اللہ واللہ حضرات وجو فرماؤ حضرات وجو فرماؤ حضرہ یہ میرے مالک کی ڈا وڈا کرم اللہ دہیسان اللہ پاک نے اس عمت قرآن اتا فرمایا ہے اللہ واللہ قرآن بھی آلہ جس نبی تے آیا او نبی بھی آلہ میری تقریر دا کوثر ہوئے گا کہ کوئی نہیں بول لو سارے بول لو سکھ لڑ پیسن آپس بیچ تے او پر نالے دا روڑا سی تے او بڑیاں پنچیتہ لیا دیا تے جدو تینچر پنچیتہ پکت گیا نا پرے پکت گیا تے او ہون سردار کین لگا بئی ٹھیک پر باندہ کہیں سارے کھانتے پر نالا توڑکی کتب دیلی آئے گی بولو پڑیا کرو گے پڑیا کرو گے حضرات میں اپنی نظر نال بکھی آئے مولانا مہین الدلکھوی سارے کو رحمت اللہ جس دور جس دور مجلس شورا دے میمبر فجردی نماز پڑھا کے واق کر کے اشراق پڑھ رہے نے قرآن دی تلاوت کر رہے نے بار ایم پی اے کھڑائے ایم اے کھڑائے پیغام جا رہے نے مگر آرڈر کیسی بیوی نو کے پیغام دروازے تو بار رہنا چاہید ہے اندر نہیں آنا چاہید ہے میں اپنی تلاوت مکمل کر کیا وہاں اب بابے ہو اے بابے سن اے میں چشم دید گواہ بیٹھا تو آڑے سامنے حضرت لکھوی صاحب رحمت اللہ اس وقت تک دروازہ نہیں سن کھول دے جب تک اپنی اشراق مکملی سی کر لیں دے اپنی تلاوت مکملی سی کر لیں اے میں سون لگے فوری یاد کرو بچہ اے تل پرسی پڑی بچہ یک دم آکس ہو گئے ہونتے کی گل کریے گل کرنا لی رہی نہیں گئی اتے کمبل لیا ہندہ ہے تے کرنا چاہ ہنڈ فری لائی ہندی ہے تے یوٹیوب تے پتہ نہیں کی کھول لیا ہندہ ہے تے کاردے سمجھنے ستہ پہ ہیں کاردے کی سمجھنے ساڑھا منڈا ساڑھا منڈا اے نہیں پتہ بھی باد بخت کمبل دے اندر جاگ رہے نصیب ستہ پہ اے نہیں پتہ کمبل تھلے رضائی تھلے جاگ رہے پر نصیب اے دنیا دا گند بکھ رہے محجد نوجوان مبائل نخلط استعمال کر کر کے مبائل نخلط استعمال کر کر کے اللہ جاندہ ہے ایمان تے برباد ہویا ہی ہویا ہے اپنی اسیتہ بھی برباد کر لیا اپنی اسیتہ بھی برباد کر لیا مو نکلے نے ہم بھی چوسی ور گئے کسے نہ کم دے حضرات میں میں کینٹی کھڑکا رہے ہیں میں تنہو سمجھا رہے ہیں اپنی قوم دے مبائلہ تے نظر کھو اینا مبائلہ نے بیڑا خر کر چھڑے اللہ جاندہ ہے کوئی شک نہیں اے نے فیس مک دے ذریعے اے نے جناب وارس ایپ دے ذریعے تنہو پوری دنیا تو خبردار رکھے مگر دین تو بخبر کر چھڑے ہیں دین تو دین تو بخبر کر چھڑے ہیں لاہور دا بچہ ڈرامے فلمہ وکھناڑا اپنے باپ نوکنڈا پا دس روپے دے دو کہہ دو سبو تو دیئے تھے تو کہہ دا پا پھر کیا ہمیں بیٹا نہیں ہے دس اور دے دو کیا ہو جائے گا کوئی فرق پڑ جائے گا اور نے کہا چل سبو دس روپے دیئے تھے کہہ دا پا پا دے دو نا تیرا بڑا بیٹا تو میں ہوں تیری چیتا کو آگ تو میں نے دینی ہے نا تیری چیتا کو آگ تو کی سمجھے کو سمجھائی تیری چیتا کو آگ تو میں نے دینی ہے نا انہیں ہندواندیاں فلمہ وکھیاں انہیں ہندواندیاں درامے وکھے ایک بندہ مر جائے او دی چیتا نو اگل آئی دی انہوں ساڑی دے انہوں نہیں پتا کہ مسلمانہ دا کوئی جنازہ بھی اندائے کوئی دفن کفن بھی اندر کوئی پتا نہیں ہے مگر نے فلمہ ڈرامیہ چکے تھا تیری چتا کو آگ تو میں نے دینی تیرا بڑا بیٹا جو میں ہوں وائی ناکامی مطائے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساس سے زیان جاتا رہا فقیران آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم مسافر ہیں دعا کر چلے اللہ تعالی جس بزرگ دے نامتے مسجد دین محمد اللہ انتہ کارجنج بڑھائے کاری صاحب نے اللہ میں انتہ قبول فرمائے اور میرے برادر اللہ دیتہ بشیر صاحب اللہ انتہی محرد بھی قبول فرمائے آپ نہیں آئے تھے میرے تھے زور پیاسی چلو جی چلو چلو گیلن چلو 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 آپ نہیں آئے چلو کسے شادی جی مسروف ہونگے اللہ تعالی اونہ نے جزا دے وے تونہ نے جزا دے وے کاری صاحب نے اللہ جزا دے وے بڑے بڑے جید علماء خطبہ پچھے ماشاءاللہ تشریف فرمانے وآخر دعوائیہ الحمد للہ رب العالم